اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس آج ہم اسلامک سٹیڈیز کے لیکچر نمبر ٹویل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج کا عنوان ہے ہمارا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات پچھلے لیکچر میں آپ نے رسالت کی ضرورت کے حوالے سے پڑھا سیکھا رسالت کا مانا و مفہوم سمجھا مختلف نبیوں کا ان کے بارے میں بتایا گیا تو آج ہم پڑھیں گے رسالت محمدی کی خصوصیات کچھ خصوصیات ہیں سب نبیوں کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کرام مشترک ہیں اور کچھ ایسی خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں جو انہیں سابقہ نبیوں سے نمائع کرتی ہیں جیسا کہ نبیوں کی خصوصیات نبیوں کو عام انسانوں سے نمائع کرتی ہیں ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات انہیں تمام نبیوں سے نمائع اور ممتاز کرتی ہیں تو ان میں سے ہم آدھی آج پڑھیں گے انشاءاللہ اور نصف دوسرا نصف اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تو اس لیکچر کے دو حصے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں عمومیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو عمومیت کیسے حاصل ہے ایک ہوتا ہے خصوصیت حاصل ہونا کہ کسی مخصوص علاقے یا مخصوص قوم کے لیے نبی ہونا جیسا کہ سابقہ انبیاء ہوتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت عمومی ہے عالمگیر ہے تمام عالم کے لیے ہے اور تمام عالم کے تمام انسانوں کے لیے ہے چاہے وہ قیامت تک آنے والا آخری انسان ہی کیوں نہ ہو تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر رسالت اور اس رسالت کی خصوصیت ہے عمومیت نمبر ٹو پہ ہے جامعیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں جو تعلیمات دی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات دی گئیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ جامع ہیں ان میں کسی قسم کی کمی نہیں اور ایسا نہیں کہ کسی مخصوص عنوان پہ بات کی گئی ہو یا مخصوص وقت کے لیے بات کی گئی ہو نہیں بلکہ جامع تعلیمات ہیں ما فررت نہ فی القتاب من شئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک ذابطہ حیات اسلام کی شکل میں دیا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تا قیامت آنے والے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے نمبر تری پہ ہے کاملیت یعنی کہ تکمیل دین پچھلے کسی نبی کی نبوت یا رسالت کو یہ سعادت اور یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ان کا دین وقت کے لیے اور وقتی اس وقت کے قوم کے لیے مکمل ہو یا اس کے مکمل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ کہ اس دین کو مکمل کر دیا گیا اب اس میں کوئی کمی نہیں نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے نمبر فور پہ ہے سابقہ شریعتوں کی منسوخی منسوخ کہتے ہیں کہ عملی طور پر کسی چیز کو گویا کہ سسپینڈ کر دینا اور نیا رول اور نیا ذابطہ لاغو کر دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے پچھلی تمام شریعتیں عملی طور پر منسوخ ہو گئیں ان پر ایمان تو رکھیں گے جاوی کے لیے رسالت محمدی پر چلنا ایمان لانا ہی میار ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے نمبر فائیو پہ ہے حفاظت کتاب کہ اللہ نے پچھلی کسی شریعت کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اسی لیے وہ ان کی قوم والوں نے ان کے سکولرز نے اور بعد کے لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہیں تو یہ شرف اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو عطا فرمائی اور نمبر سکس پہ ہے سنت نبوی کی حفاظت اب قرآن پاک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور ہدایت کے لیے یہی ذابطہ ہے تو قرآن کی تعلیمات سمجھنا سنت نبوی کے بغیر ناممکن ہے تو اللہ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا کہ اللہ نے قرآن کی جو تشریح سنت نبوی کی شکل میں تھی اور عملی شکل میں تھی اللہ کے نبی نے بھی کر کے دکھایا صحابہ کرام نے بھی عمل کیا کہ انسان کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن کو نبی کی زندگی کے بغیر سمجھ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈیریکٹلی بھی اور انڈیریکٹلی بھی سنت نبوی کی حفاظت کی انسانوں کے ذریعے سے محدثین کے ذریعے سے اور تا قیامت انشاءاللہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بھی شخص قرآن پاک کے مفہوم کو بھی مکمل طور پر بدل دے اگر ایسا ہوگا تو حق اور سچ بتانے والے انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے رہیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اللہ حافظ